علیہی صداقتن انسان کے ہر ہڈی پہ ہر جوڑ پہ ایک صدقہ واجب ہے جو بات یہاں پہ غور سے دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ سورج طور ہوگا ہر جوائنٹ نے ہر ہڈی نے صدقہ ادا کرنا ہے اللہ کہہ رہا ہے اس کی پیمنٹ کرنی پڑے گی وہ پیمنٹ یہ ہے دو لوگ اگر تمہیں لڑتے ہوئے نظر آئیں ان کے بیچ میں عدل انصاف کے ساتھ صلاح کرا دینا یہ تمہاری ہڈیوں کا صدقہ ہے تمہاری ذات سے کسی اور کی زندگی میں کوئی امپیکٹ ہونا ایک بندہ اپنی سواری میں بیٹھنا چاہ رہے اگر تم نے اس کو ہلپ آؤٹ کر دیا اس کا سمان رکھنے کے اندر فتحمیلوہ علیہ کہ تم اس کو سواری میں بٹھا دو یا اس کے سمان کو رکھ دو یا کسی کو روڈ کروس کرا دو یا کسی کا ہاتھ بٹا دو کسی جیس کے اندر یہ بھی صدقہ ہے او ترفاو لہو علیہ مطاہو صدقتن اگر اس کا سمان نیچے رکھا ہے اس کا سمان گھر کے باہر رکھا ہے اس کو گھر کے اندر لے جاؤ اس کا سمان گاڑی کے باہر رکھا ہے اس کے گاڑی میں رکھ دو یا اونٹ کے اوپر رکھ دو یہ بھی صدقہ ہے اگر کسی کو فزیکلی ہلپ آؤٹ نہیں کر پا رہے تو کم از کم کوئی اچھی پوزیٹیو بات کر دو جس سے لوگ کو حسلہ مل جائے جس سے غم زیادہ لوگ جو ہیں انتوں نے سہارا مل جائے جو بندہ پریشان ہے اس کی پریشانی کم ہو جائے کسی کو دلاسہ دے دو اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے تو یہ کہا کہ اگر یہ نماز کے لئے جو ہر سٹیپ اٹھاؤ گے نماز پڑھتے جاتے وقت چاہے مسجد جا رہے ہو چاہے گھر کے اندر ایک نفل نماز پڑھنے جا رہے ہو ایک سٹیپ بھی لینا جو ہے وہ بھی صدقہ کاؤنٹ ہوگا اور اگر رستے میں کوئی تکلیف دے چیز ہے جس سے لوگوں کو نقصان پہت سکتا ہے جس سے لوگوں کو پریشانی ہو سکتی ہے اگر تم صرف اس کو ہٹا دو یہ سوچتے ہوئے کہ کسی کو نقصان نہ ہو جائے یہ بھی صدقہ ہے